نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلوک اڈا اور آلوک اڈا میں آج ہم بات کریں گے کسان اندولن پر کسان اندولن پر ایک انوٹی بات کریں گے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس قصے میں سمجھنا کس کو ہے کسانوں کو سمجھنا ہے یا سرکار کو سمجھنا ہے یا دونوں کے لیے سمجھنے کو کچھ کچھ ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے بہت خاص مہمان لیکن ان کے پاس چلوں اس سے پہلے میں آپ سے ایک آگرہ کرنا چاہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ون آلوک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا وٹن دبانا اور گھنٹی بجانا یعنی نوٹیفیکیشن آئیکون دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو خبر مل سکے جیسے ہی میں نیا ویڈیو ڈالوں یا میں نیا لائیو آؤں تو آپ کو ساتھ میں سوچنا مل جائے آپ کو یہ باتچیت پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اسے اپنے مطروں پریچتوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا اور آپ شروع کرتے ہیں آج کی باتچیت سب سے پہلے میں آپ کو ملواتا ہوں اپنے آج کے خاص مہمان گرچران دا صاحب سے دا صاحب سواگت ہے آپ کا آلوک اڈا پر گرچران دا صاحب کا پریچے دینے کی ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن ہر بار جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ چارکتہ ہے پریچے دینا چاہیے ان کی ایک کتاب ہے جو میں ہر کسی کو ریکمنٹ کرتا ہوں جب کبھی آپ اگر اس دیش کے بارے میں اس دیش کی آرثک پرگتی کے بارے میں آرثک ویشےوں کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بنیادی کتاب ہے اس کو پڑھ کے ہی شروعات ہوتی ہے اگر آپ نے اس سے پہلے کچھ اور چیزیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں تو کتاب کا نام ہے انڈیا انباؤنڈ ہندی میں اس کو کہتے ہیں مکت بھارت دونوں بھاشاؤں اور بھاشاؤں میں بھی اس کے انواد آئے ہوئے ہیں لیکن وہ کتاب بھارت کے آرثک صدھاروں کی نہیں بھارت کی ایک طرح سے آزاد بھارت کا ایک سفر نامہ ہے گرچرندہ صاحب بیج بیج میں اس کتاب میں خود بھی آتے ہیں اور ایک طرح سے ایک ہم سفر کے طور پر آزاد بھارت کی کہانی کہتے ہیں کیسے کن سپنوں کے ساتھ یہ دیش آگے بڑھا اور کہاں یہ پہنچا ہے یہ پوری پورا سلسلہ اس میں ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو کتابیں اور لکھی ہیں اور ایک کتاب ان کی اور میرے پیچھے لگی ہوئی آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ دارک بک جو ہے difficulty of doing good اس کو ہندی میں کہتے ہیں اچھائی کی کٹھنائی اس کا بھی ہندی انواد ہے اور گرچرندہ صاحب بھارت کے سب سے نامچین مینجرز میں سے رہے ہیں بھارت کے نہیں دنیا کی یہ پروکٹر ان گیمبل نام کی کمپنی میں global vice president تھے جب ایک دن انہوں نے طے کیا کہ اب میں نوکری نہیں کروں گا اب میں واپس بھارت چلوں گا تر امریکہ میں رہتے تھے اور یہ جو آپ نے صدیش فلم دیکھے ہوگی اس کے بہت پہلے گرچرندہ صاحب اپنی امریکہ کی اچھی بھلی نوکری اشاندار کریئر چھوڑ کر واپس بھارت آ گئے تھے اب یہ ایک کولم بھی لکھتے ہیں times of India اخبار میں اور television debates میں آتے ہیں میں اکثر جب بھی ضرورت پڑتی ہے کچھ چیز گہرائی سے سمجھنے کی تو دا صاحب کے پاس جاتا ہوں بات کرنے کے لیے تو آج ایک ایسا ہی موقع ہے اور دا صاحب نے اکلیک لکھا ہے کسان اندولن پر تو میں نے سوچے اس اندولن پر تھوڑی چرچہ کرنی چاہیے اور جو سوال ان لے گس لے کو پڑھنے کے بعد میرے مند میں آ رہے ہیں ان کو بھی پوچھوں گا سب سے پہلے تو گرچرندہ صاحب آپ کا بہت سواگت ہے آلو کڈڈا پر ایک بار کر ایسا سرکار بتاتی ہے کسان کہتے ہیں ان قانونوں کو واپس لو تب بات ہوگی اس جگڑے میں سمجھنا کس کو ہے کسان کو سمجھنا ہے یا سرکار کو سمجھنا ہے یہ اندولن ہمیں کافی سبق سکھا سکتے ہیں ایک تو ہے کہ جو politics ہوتا ہے politics نیتی سب یہ area ہے یہ ہے 2020 cricket match جو ارثہ جو reforms ہوتے ہیں ارثک باتیں ہوتی ہیں economic باتیں ہوتی ہیں یہ ہے five day cricket match تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس match چل رہا ہے players ہیں دونوں side کے ہیں اور سب confused ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں کہ یہ 2020 match ہو رہا ہے کیا five day match ہو رہا ہے اور ہم سب جو spectators ہیں جو stands میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی confused ہو رہا ہیں میرے ہیں تو یہ صحیح بات ایسی ہے کی اتفادن بڑھاؤں گا پرگتی ہوگی اور اس کے بعد سب کا فائدہ ہوگا کیونکہ سب کو زیادہ اناج ملے گا اور prices کم قیمت کم ہو جائے گی ایسے ہوگا تو وہ ہار جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کی یہ جو reform ہے نا یہ بہت مشکل ہے دیکھنے میں اس کو کہتے ہیں انویزیبل ہینڈ ایک بہت بڑے مہان اکانومیسٹ رہے ایڈم سمیت جنہوں نے اس کو مارکٹ کو کہا کی مارکٹ کو ہر وقت سکھانا چاہیے کیونکہ یہ جو مارکٹ چلتی ہے وہ اس کو انویزیبل ہینڈ جو دیکھتا نہیں ہے اس سے چلتی ہے کیونکہ سب لوگ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پر بہتا ہوتا ہے تو یہ سب جو مہان ریفارمز رہے ہیں ڈنگ شاوپنگ مارگرٹ تھچر یہ سب جانتے تھے کی ریفارم بیچنا چاہیے اور وہ کہتے تھے وہ مطلب کہتے تھے ان فاکٹ کی ہر ہم مارگرٹ تھچر کہتی کہ میں بیس پرسنٹ ٹائم اپنا لگاتی ہوں ریفارم کرنے میں لیکن اسی پرسنٹ لگاتی ہوں بیچنے میں سکھانے میں لوگوں کو کی مطلب مطلب اب یہ ہمارے پردھان منطری کی گلتی ہے وہ سب سے بڑے کمیونکیٹر ہیں دنیا کے سب سے نمبر ون کمیونکیٹر ہیں لیکن یہ جو تین قانون لائے ہیں یہ بھول گئے گمیونکیٹ کرنا اور اب یہ جو ہو رہا ہے اندولن اس کا یہ مطلب نتیجہ ہے تو اب اگر میں ہوتا تو ہر تین مہینے سے میں ہر من کی بات کے اوپر بتاتا اس کو کیا مطلب ہے سب کا فائدہ کیوں ہے کیسے ہے تو اب نہیں ہوا تو اب فس گئے ہیں گورنمنٹ اور یہ کمیونکیٹر اور اس کے بیچ میں کیا ہوا کی ریفارم بیلز لائے تو بہت جلدی جلدی انہوں نے لوگ سبھا کے پاس ہو گئے اور راجی سبھا کے تھروں تو یہ کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کسانوں کو سمجھ نہیں آئی کی 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 ہو رہا ہے تو وہ ایک قسم کے وکٹم ہو گئے بہت ساری فیک نیوز رومرز یہ سب آنے شروع ہو گئے اور غلط باتیں بتائیں گئیں تو اس لیے بہت کچھ جو کسانوں کو ڈر ہے وہ سچی نہیں ہے وہ ڈر اب مٹانا ہے کم کرنا ہے اور اس لیے اب اچھی بات ہے کہ بات کر رہے ہیں بات چیت دونوں سائیڈ کی ہو رہی ہے جو یہ ریفرم بلز تھے یہ تینوں یہ ریفرم بلز تین قسم کی آزادی دے رہے ہیں کسان کو لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جو ویقتی قیدی ہو یا وہ آزاد نہیں ہو اس سے وہ بھول جاتا ہے آزادی کا کیا اثر ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں پنجرے پر چڑیا اڑنا بھول جاتی ہے بس ایسا کچھ ہے تو اب آزادی کیا ہے پہلی آزادی ہے کہ بھئی کسان کو کہا گیا ہے آپ کہیں بھی کسی کو بیش نا چاہتے ہو بیش سکتے ہو اب تک تو کانون تھا کہ کسان کو خالی صرف مطلب ہر راجے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن بائن لارج کی آپ ایپی ایم سی منڈی میں خالی بیج سکتے ہو ایک ہی طریقہ تھا تو اب وہ آزاد ہو گیا ہے اب اگر الوگ جوشی ڈالتے ہیں ایک کوڈ سٹوریج کھولتے ہیں تو وہ فارمر جو ہے کسان ہے وہ جا کے الوگ جوشی کو بیج سکتا ہے اگر اس کو اونچی قیمت ملتی ہے تو دوسری سٹیٹ میں جا سکتا ہے پنجاب کا فارمر یا حریانہ کا یو پی میں بھی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سب ایک تو یہ reform ہے دوسرا reform کیا ہے کی اچھا میں بتا دوں ایک کی کیا ہوتا ہے APMC منڈی میں APMC منڈی is controlled by a cartel مطلب جو عڈتیا ہوتے ہیں اور wholesaler ہوتے ہیں ان کی cartel بن نہیں ہوئی ہے اور یہ عڈتیا بڑے مطلب امیر لوگ ہیں یہ ابھی elections کو finance کرتے ہیں یہ آپ نیتا بن جاتے ہیں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت قیمت جو کسان کو دیتے ہیں وہ بہت کم دیتے ہیں جیسے اگر آپ 40 روپے میں خرید رہ ہو مارکٹ میں الوک جی وہ کسان کو 10 روپے سے بھی کم ملتی ہے اور باقی جو 30 روپے ہیں وہ بیچ میں جو ہے عڈتیا wholesaler retailer ریڈی والا یہ بڑا ineffision سسٹم ہے یہ بیچ میں سب لوگ کھا جاتے ہیں تو کسان اس سسٹم میں پھسا ہوا ہے تو اب اس کو آجازی آزادی مل رہی ہے پنجرے میں سے اور اسے بہت قسم کی کہانیاں سنا رہے ہیں اب جو عڈتیا ہیں وہ 1500 سے 3000 کروڑ ہر سال کماتے ہیں اور یہ سسٹم جو اگر ہم ختم ہو گیا نا تو جو کسان ہے وہ اس کو آزادی ہے اگر جانا ہے اپی ایم سی منڈی جا کے بیچ لو اگر کوئی اور تم کو پیسے اونچے دیتا ہے تو اس کو بیچ ہو آزادی ہے لیکن یہ جو سوال آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں دو باتیں پوچھنا لیکن کسان خاص طور پہ جو امیر کسان ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے جس کے پاس ٹریکٹر بھی ہے وہ تو کر لے گا لیکن جو گریب آدمی ہے جس کے لئے گھر سے دس بیس کلومیٹر جانے ہی مشکل ہو جاتا ہے منڈی تک جانے میں بھی وہ کسرت کرنی پڑتی ہے اس کو وہ اور کہاں جا کے بیج دے گا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے گاؤں کے آس پاس کچھ ایسے میڈل مین نئے پیدا ہو جائیں گے جو آج منڈی میں ہیں جن کو آپ آڑاتیوں کہہ رہے ہیں وہ بڑا ایک طرح گینگ چلتا ہے وہ میڈل منڈ جن سے آزادی کی بات ہو رہی ہے لیکن ایک نئے طریقے کا دھندہ crop up نہیں ہو جائے جو علاقے کے گنڈے بدماش ہیں جمیندار یا مسلم من ہیں وہ کہیں گے سب مال ہم کو بیچ روپے یہاں سے آگے بیچ نا ہم دیکھ لیں گے ایسا ہے جو نیا بیا پاری ہے اور جو کہے گا کہ مجھے بیچ دو اس کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے مانڈی کو کو کوئی نہیں اٹا رہا نا مانڈی تو ہو رہے گی تو مانڈی سے اگر مطلب اس کو آزادی ہے اس کی choice ہے اس کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا ڈنڈے مطلب یہ ہے کہ ہمیں مطلب جو کسان ہے وہ اس میں تھوڑا بشواس ہمیں رکھنا چاہیے اور اس کو اپنے آپ میں رکھنا چاہیے کہ choice ملی ہے آپ کو نہیں choice کی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو آپ آج کل کے حالات دیکھے ہیں بہت علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جن میں اتنا دم ہے اور جو لوگوں کو درہ دھمکا کر لے سکتے ہیں اور وہ کسان دراصل مجبور ہے وہ انتظار نہیں کر سکتا ہے دور جا نہیں سکتا ہے تو کہتا اچھے چلو کم دام میں بگ جائے لیکن یہ cash دے رہا ہے یا کہہ رہے تو وہ بیچ کے ختم رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسری آزادی کی بات آپ کہیں گے سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کو سٹوریج کی آزادی مل رہی ہے کہ وہ جو ایکٹ ہے ریلیکس کیا گیا ہے لیکن یہ ہولڈن تو وہ ہی کرے گے بڑے اڑتی کریں گے یا گاؤں کا جمیندار کرے گا یا ہو سکتا ہے جن کو ہم دیش کے جمیندار کہہ رہے ہیں جو بڑے بہت بڑی کمپنیاں ہیں جو بڑے گودام کھول رہی کسانوں کے لیے جو آلو مطلب تین دو مہینے کے لیے یا ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے لیے لاز کرتے ہیں اب وہ چاند پانچ چھ مہینے کے لیے لاز کر پائیں گے پھر فوڈ پروسسسنگ میں بھی جا سکیں گے سیدھا فوڈ پروسسسر آ سکتا ہے وہ خرید سکتا ہے کسان سے مطلب avenues open ہو رہی ہیں chances جیسے باقی دیشوں میں ہوتا ہے وہ کھل رہا ہے دروازے کھل رہے ہیں تو کوئی نہیں کہہ رہا کسان کو بھئی مت تم یہ کرو یا وہ کرو وہ اپنا فائدہ دیکھے گا اور چھوٹا فارمر بھی اپنا فائدہ دیکھے گا کہے گا کہ یہاں مجھے اچھا دام مل رہا ہے وہاں میں بیچھوں آج چلی آپ بات پوری کر نہیں ٹھیک پی پی ٹھیک کہیے کہیے اب یہ حالت یہ ہے کہ زیادہ تار لوگ دیکھئے گاؤں میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہم تو مجبوری میں ہم ان کو کئی اور کام نہیں ملا اس لئے کھیتی کر رہے ہیں یہ جو پنجاب کے جو بڑے کسان آئے ہوئے ہیں اس وقت پر درسن کرنے یا ویسٹن یو پی کے ہریانہ کے ان کو چھوڑ دیں یا مہاراشت میں کچھ کسان ہیں جو کنٹریک فارمنگ کرتے ہیں انگور کی اور زبردست کمائی کر رہے ہیں اس طرح کے الگ الگ جگہ ایگزیمپل ہیں جہاں لوگ کمائی کر رہے ہیں لیکن باقی تو بہت سارے ایسے ہیں جو مجبوری میں کسی طرح پھنسے ہوئے ہیں ایسے میں یہ در آپ نہیں لگتا یہ بات ورشوں سے کہی جا رہی جو بات آپ نے بھی کہی کی فارم ٹو مارکٹ کنیکشن کنیکٹیوٹی کی جائے گی یہ میں جب میں کریئر شروع کیا تب سے سن رہا ہوں تب سے سرکار یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہوگا اور کسان کو اس کے کھیت پر ایک خریدار ملے گا لیکن جب اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی نوبت آتی ہے تب دیکھا تاریخ میں جو لوگوں کے دماغ میں شک ہیں سوال ہیں وہ بھی دور سے ہیں الوگ بلکل صحیح کہتے ہیں آپ جو root cause جو اس کو کہتے ہیں جڑ میں جو problem ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو 80% کسان ہیں ان کی زمین دو ہیکٹر سے کم ہے اب دو ہیکٹر اس میں خالی پیزن فارم ہو سکتی ہے ترسا اور واقعی ہمارا میری آشا تھی جب میں نے اندیا انباؤن لکھا کہ میری آشا تھی کہ اب by now 30 20 30 سال بعد کی انڈسٹری ہماری بڑھ جاتی کی ہمیں اتنے لوگ جو اس وقت 45% لوگ ہندوستان کے کسان ہیں مطلب فارم فارم کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ لوگ ہیں اتنی ضرورت نہیں ہے بہت کم لوگوں سے ہو سکتی ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فارم ہیں نا یہ بہت سارے ان وائبل ہیں چھوٹے اب کیا چاہیے یہ بھی جو ہیں چھوٹے والے فارم ان کو اگر high value crops مطلب جن میں زیادہ منافع ہے زیادہ prices ہیں وہ چیزیں ہوگا ہیں تو productive ہو سکتے ہیں لیکن سب سے مسیبت یہ ہے کی وہ ہم productive بنانے کے لیے investment کرنی ہے پیسہ چاہیے یہ کسان کے پاس نہیں ہے چھوٹے کسان پیسہ نہیں تو solution یہ ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اپنا اپنی زمین میں نے کہتا کہ بیچ دیں بیچ نہیں ہے فارم کو کبھی وہ lease کر سکتا ہے rent میں lease کر سکتا ہے اور lease agreement جو ہوگی اس میں وہ shareholder بن سکتا ہے بھائی مجھے 20% 25% 30% جو فائدہ منافع آئے گا یہ زمین کا میرے پاس آئے گا 70% جائے گا جس کو میں lease کی ہے پلس وہ agreement میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام کرے گا مطلب he will work on the farm تو دو قسم کی اس کو ملے گی اس کو ایک ملے گی دوسری اس کو share hold value ملے گی پلس اس کو return بھی مل سکتا ہے تو اس system میں کافی طریقے ہیں آپ کس کو بیچ کس کو lease کرو ایک تو ہے کہ farmer producer organization کے لیے opportunity ہے جیسے Amul Amul کی کہانی تو آپ جانتے ہیں Amul نے کمال کر دی پر موڈل ہے Amul کا farmer producer model تھا کہ ایک cooperative خرید تھی خرید تھی ابھی تک چل رہا ہے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ Amul جیسے کسان ایک گاؤں کے یا ایک district کے کٹھے ہو گئے اور professionally manage کی دوسرا ہو سکتا ہے کہ یہ agricultural experts آ جائیں ضروری بات experts آ جائیں entrepreneurs آ جائیں تو ان کو lease کرو جو ضروری بات ہے کہ زمین پہ latest technology ڈالنی ہے drip irrigation بہت سارے طریقے ہیں جس سے اب دیکھئے ہندوستان کی جو productivity ہے وہ کوئی عادی ہے چین چین کے پاس آدھا ساری چین کی جو arable land ہے جہاں اتفادن ہو سکتا ہے وہ ہندوستان کا آدھا ہے لیکن چین کی production double ہے تو تین گنا ان کی productivity ہے ہم سے تو چین کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے فارمر ہیں کہ long term ان کو واقعی industry will have to grow اور ان کو روزگاری نوکری ان کے بچوں کو ملنی چاہیے تو اس وقت بھی جو migrant labor ہے وہ یہ ہی تو ہے وہ لوگ شہر میں آتے ہیں نوکری آن دونتے ہیں تو یہ بات ہر دیش کے بعد ہر nation نے کیا ہے اور ہمیں 20% indians can produce more than what we are producing now اب یہ جو تیسری آزادی ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے مطلب آزادی مجھے آب بیٹھتی آزادی 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 مطلب یہ سمجھئے these are all conditions جو بنائی ہیں for the second green revolution second green revolution جو پہلی تھی ہری کرانتی ہری کرانتی ہری کرانتی پہلی بھی آئی تھی 1960 میں آئی تھی اس وقت بھی بہت سارے اندولند ہوئے تھے اور خاص کر left communists جو leftist socialists left wing of the congress party انہوں نے بہت protest کیے تھے اس وقت بھی لیکن thank god کی شاستری جی تھے اس وقت subramanyam تھے minister تو ایسے لوگ سوامی ناثن تھے سارے SSS شاستری سوامی ناثن یہ سب لوگوں نے they did not give him تو اس سے وہ ہو گئی کرانتی اب یہ جو ہیں laws یہ قانون جو نئے آئے ہیں ان کی second آزادی ہو سکتی ہے انہوں نے ایک چیز نہیں کی اور میں کہوں گا وہ چوتھی آزادی ہو چاہیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اگر خرانتی لانی ہے تو بہت ضروری ہے وہ ہے کہ ابھی جو فارمر it's anti فارمر policy of the جو export ہوتی ہے اب ہمیں لگتا ہے کہ بیچارہ فارمر وغیرہ بیچارہ نہیں ہے reality ہے کہ انڈیا surplus country ہے اور ہم exporter ہیں major exporter in the world لیکن کیا ہے mischief یہ ہے کہ جب کیمتے بڑھتی ہیں تو government export بند کر دیتی ہے جو مطلب شہروں کے لوگوں کو کی vote بچانے کے لیے جب پیاز کی قیمت چلی ہے اوپر کالو کی قیمت تو بند کر دیتی پیاز کی قیمت بند ابھی بند ہے export پیاز کے اس لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتے اب election آرہی ہے کہیں ابھی بیہار میں ختم ہوئی ہے کوئی نہ کوئی election آتی ہے تو یہ لوگ بند کر دیتے ہیں دروازہ اس کا بہت کسان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ کیونکہ اور ویہتاری کو بھی جو exporter ہے مطلب اس کا ایک قسم کا loses face اور جو ہمارے دیش کی بد ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی تھی تو کسان cold storage سے اپنا آلو واپس لینے نہیں جاتے تھے کہتے تھے کہ کرائے دینے کے بھی پیسے نہیں ہے اس سے اچھا ہے cold storage والے ہمارا آلو auction کر دے اور ختم کرے ہم اس کو سال کا کرائے نہیں دے پائیں گے یہ ڈر تو بنا ہوا ہے یہ ڈر کیسے ختم ہوگا ایسا ہے کہ جو صحیح طریقہ cold storage کا ہے کہ farmer کسان کا کام ہے کس انا جوڑانا کھتی کرنا اس کو cold storage کی business میں نہیں جانا چاہیے اس کو بیچ دینا چاہیے جو ہے forward price پہ یا کوئی price پہ جو کیمت market کی current price ہے current کیمت ہے اس پہ یا future کی کیمت پہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ business نہیں کرنی چاہیے کہ یہ میرے آلو ہیں میں اس کا بھاڑا دوں گا اور پھر خرید دوں گا واپس بیچ دوں گا یہ نہیں کرنا دیں یہ نہیں کرنا لیکن ایسے میں وہ ڈر پیدا نہیں ہو جاتا ہے جو میں نے پہلے کہا آپ سے کی ابھی فصل آئی ہے بڑیا فصل آگئی تو دام گرا ہوا ہے ایسے میں اس نے بیج دیا اور اس کے بعد وہ جن سیٹ لوگوں کے پاس بڑے بڑے سٹوریجز ہیں کوڑ سٹوریج ہیں انہوں نے لے کے جمع کر لیا اور چھ مہینے بعد اس کسان کو اپنے کھانے کے کسان اس وقت کول سٹوریج والے کو نہیں بیچ نا چاہتا ہے مارکٹ میں بیچ نا چاہتا ہے اس وقت اس کو ازادی ہے ابھی current system یہ جو possibility a choice اس کو ملی ہے نا مارکٹ میں بیچو اڑتیا کو بیچو یا کول سٹوریج والے کو بیچو یہ اس کی اس کی ہے نا اس کی choice ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس حساب سے اگر سارے restrictions ہٹا دیے جائیں تو اس میں سب کو فائدہ ہوگا ہے ایک طرح سے win-win situation ہوتی ہے لیکن ابھی خبر آئی ہے کہ مدبردی سرکار نے کہہ دیا کہ ہم کسی دوسرے state کا پروڈیوز اپنے راجمہ لاکھ بیچنے نہیں دیں گے تو ایک طرف کہتے ہیں آزادی دیں گے دوسری طرف کہتے ہیں پابندی لگائیں گے تو اس طرح راجنیت بدھی جو چلتی ہے وہ کہاں لے جائے گی اور اس پر کوئی کسان کوئی مجدور کیسے بھروسہ کر لے یہ ہی تو ہے politics میں نے کہا 2020 match ہے جو آرث ویوستہ ہے وہ 5 day match ہے تو ایسے politicians ہوں گے یہ جو مدبردیش نے آگر جو کیا مدبردیش والوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ ان کے کسانوں کو بھی بند کر دیں گے لوگ مطلب اپنے آپ اگر ساری دنیا غلط کرے تو غلط ہم کو نہیں غلط کرنا چاہیے تو یہ مطلب ہے کہ ہاں ہو گئے ایسے cases پر politics کافی بار کافی بار فائدہ نہیں آپ نے ایک چیز اور کہی ہے اس میں آپ کے لیک میں ہے سٹیلت ریفارم بائی سٹیلت یعنی چوری چھپے ریفارم کرنا پڑتا ہے جبکہ ریفارم ضروری ہے لیکن سرکاریں مجبور ہوتی ہیں کہ اس کو چور راستے سے کریں اور اس میں آپ نے ذکر کیا کہ وہ اتنے اچھے کمیونکیٹر ہیں اس وقت دنیا کے سب سے اچھے کمیونکیٹر مانے جاتے ہیں اس کے باوجود وہ کسانوں کو کنونس کیوں نہیں کر پائے یا انہوں نے وہ کوشش کیوں نہیں کی وہ پہلے کنونس کر لیں لوگوں کو بھروسے مل لیں اور اس کے بعد یہ کنون لائیں کیا وجہ لگتی ہے بھائی آفٹر در فیکٹ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے پر یہ ان سے گلتی ہو گئی میرا خیال ہے کہ یہ بھول ہو گئی لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں یہ سارے جو ہمارے reformers ہیں 1915 کے بعد من سرمون سنگھ سیدام برام بہت سارے reformers رہے ہیں کسی نے کسی نے نہیں لوگوں کو سمجھایا کی کیا reform کا فائدہ کیا ہوتا ہے اب دیکھئے یہ phone ہے سیل phone جب کیا ون کے پہلے خالی جو آپ کو یاد ہے لائنے لگی ہوتی تھی اور اب کیا ہے تو بہت فائدہ ہو ہے reform سب نے دیکھا ہے لیکن ابھی تک ہم نے بیٹے نہیں ہے اس کا کیا نتیجہ ہے کہ لوگ ابھی تک سوچتے ہیں کی جو reform ہے وہ امیر کو زیادہ امیر کرتا ہے گریب کو زیادہ گریب کرتا ہے اور یہ اگدم غلط چیز ہے اور لیکن یہ جو reformer کو سمجھانا چاہیے کہ ہونے سے جو پروڈکس کی ان کی بیٹر بیٹر ہو جاتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں زیادہ اور ان کی قیمتیں کم آ جاتی ہیں کمپیٹیشن سے بہت سی سکیمز دیتے ہیں کنزومرز کو تو سب کا فائدہ ہوتا ہے جو پرو بزنس ہے اس کا مطلب ہے جیسے اکیابن کے پہلے تھا اکیابن دا ساب نینٹی ون نینٹی ون اکیابن اکیابن ہاں سوری اکیابن بھائی میری ٹوٹی پھوٹی ہندی میں اس لئے بیچ میں بول دے رہا ہوں کیونکہ بچپن میرا بھار دیش سے بیٹا تو بڑاور ہندی سیخہ نہیں تو میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم ریفارم سر ریفارم تو کسی نے بیچا نہیں تو اس لئے ہم ریفارم بائی سٹیل چوری چوری چھپکے چھپکے رات کو ہم کوشش کرتے ہیں ریفارم کرنے کی یہ خالی موڈی نہیں سب سب ریفارمر ایسے نکلے ہیں تو یہ ایک کمی ہے دیش کی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیشن ہیں آپ نے کہ وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ کھیلتے ہیں جبکہ ایکانومی ریفارم تو فائیو ڈی میچ ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ انگریزی میں پیٹرونائزنگ ایٹیٹیٹوٹ کہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں پتا ہے دیش کے لئے کیا صحیح ہے اور ہم اسے کر دیتے ہیں کیونکہ سمجھانے میں بہت وقت لگے گا یہ لوگ اپنا بھلا برا سمجھتے نہیں ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے کون سمجھانے جائے اس سے اچھا کر دیتے ہیں جب فائدہ ہوگا تو انہیں اپنے وقت سمجھ پہ سمجھ جائے گا اب دیکھ میں ایک ایک دیتا ہوں اب ان کی مانگ کیا ہے یہ جو کسان ہیں پنجاب کے ان کی مانگ ہے کہ مس پی کو قانون میں لائے جائے تو اب یہ مس پی ابھی سسٹم چلے گا گورنمنٹ ہٹائے گی نہیں کیونکہ لاکھوں دکانے ہیں راشن کی دکانے ہیں جہاں ان کو بیچنا پڑتا ہے فود سیکیورٹی ایک ہے تو ان کو فیڈ سپلائی کرنا پڑتا ہے یہ دکانوں کو تو خرید نہ پڑے گا اور پنجاب اور پنجاب حریانہ کے فارمر سب سے زیادہ بیچتے ہیں 80% کی کراپ وہیں سے آتا تو یہ سسٹم جائے گا نہیں تو ان کو ڈر جو لگ رہا ہے وہ غلط ہے لیکن it is not the right system تو اس لئے قانون میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کا کیا ہوتا ہے MSP سے MSP سے ہوتا ایسا subsidies یہ subsidy راج ہے کہ ان کو پانی free ملتا ہے خالی موفت بیجلی موفت ملتی ہے almost موفت اور ان کو fertilizer subsidize ملتا ہے اور جو قیمت میں خریبتے ہیں مطلب بیچتے ہیں وہ قیمت سے بہت کم گورنمنٹ کو بیچتی ہے چاول اور گیہوں اپنی دکانوں میں تو یہ اور کیا ہوتا ہے کہ ان کو guarantee ہے تو مطلب کہ گورنمنٹ کو خرید نہ پڑتا ہے تو اس لیے ہر سال جو food corporation کے گودام ہیں وہ بھر جاتے ہیں اتنے بھر جاتے ہیں کہ جیسے پہاڑ چڑھ گیا اور ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں 20% 30% چوہے کھا جاتے ہیں چوہے کھا جاتے ہیں اب دیکھئے یہ ہمارا سب دیش کا پیسہ ہے جو برباد ہو رہا ہے ہر سال تو اس سسٹم اچھا سسٹم نہیں ہے لیکن چل رہا ہے اور جو ideal سسٹم یہ ہوگا میں جو اگر میں ہوتا پردان منتری ideal سسٹم کیا ہوتا کہ میں کہتا کہ تاری سبسیڈیز ہٹاؤ پانی بلی فرٹلائزر پرائس اور اس کی جگہ جو کسان ہے اس کو پیسے دے دو ڈی بی ٹی کیش ٹرانسفر ہر اب یہ بڑا اچھا یہ گورنمنٹ کو سسٹم آگیا ہم کرتی سائز تو میں گھرتا ہوں بہت پر میں کرتی بہت دوں گا اس پہ کی بنا دیا سسٹم ہر ہندوستانی اب بینک اس میں بینک فون بینک بن گیا موبیل بینک تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کسان کو پیسے دینا زیادہ فائدہ ہے دیش جو پیسے اس سے جو ہوتی ہے نا اکانومی ارت ویوستہ یہ خراب نہیں ہوتی اس کو دیش تو آپ ڈیریک کیش ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ صرف کسانوں کو یہ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ملنا چاہیے یہ اب دیکھئے یہ بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں اس کو کہتے universal basic income بہت سارے economists اس وقت ڈیبیٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں ہمارے پاس پیسے نہیں مطلب کہ اگر امریکہ کر سکتا ہے لیکن امریتہ کی دیکھئے دیکھئے 20 ٹریلین کی اکانومی ہے ہماری تین ٹریلین کی اکانومی ہے ڈالر اور ہم گریب دیش ہیں اس لیے ہمارے پاس نہیں پیسے ہیں ایسے کرنے کے لیے پر میں کہہ رہا ہوں کہ شروع کریے کسانوں کے ساتھ شروع کریے پر یہ جو سب loan wavers وغیرہ یہ چیزیں بہت خراب ہیں یہ جو سسٹم ابھی بنا ہے یہ گھڑیا سسٹم ہے لیکن اب سالوں سے چل رہا ہے اس لیے تو protest اندولن ہوگا کہ بھائی در ہے کہ کچھ اور خراب کیا ہوگا دروشے میں کیا ہوگا پیوچے میں کیا ہوگا یہ تو آپ نے کہا دیکھئے جیسے reform by stress اور دوسرا پہلے سمجھا نہیں پائے لیکن اب جو پرشتتی جہاں ہے یہاں سرکار کسانوں کو کیسے سمجھا سکتی ہے یہاں سے آگے آپ نے کہا اگر میں پردان منطری ہوتا تو آج آپ پردان منطری ہوتے تو اس moment کو کیسے ٹکل کرتے کیونکہ انہیں سمجھانا تو پڑے گا نا ضرور سمجھانا پڑے گا اور بڑا مشکل ہوگا کیونکہ غلط خبر پھیل گئی ہے اور تو وہ جھاٹ ہے تو مشکل ہے لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ سمجھائے جائے اس کو وہ دیکھ لے گا اپنے آپ ہی کہ آہستہ آہستہ فائدہ اسی کو ملے گا ازادی سے کوئی نہیں کچھ بدل رہا یہ تو کمیٹمنٹ گورنمنٹ نے دے دی ہے اے پی ایم سی بھی چلے گی پنجاب میں باقی دیش میں ہٹا دیں گے کامی سٹیٹس میں ہے بھی نہیں ابھی پنجاب میں چلو گلتی کی ہے اب اس کا کچھ تو اور تو ایم سی چلے گی تو وہ ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ جیسے دیش کا بھویش چلے گا ان کو یہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ کانون میں ڈالو پھر بہت مشکل ہے اگر پنجاب کی کسان کو بولوگے کہوگے کہ میں تم کو ہر سال ہر مہینے دس ہزار روپے مل جائیں گے یا بیس ہزار روپے مل جائیں گے وہ تو نہیں بلیف کرتا پر جب دیکھے گا باقی سٹیٹس میں کہاں جہاں ٹیسٹ کر رہے ہیں چھوڑا ہے تو پھر اپنے ہو جائے گا مطلب بلیف ہو جائے گا یہ صحیح بات ہے کہ ہر ریفارم 91 ریفارم جب ہوئے تھے تو بڑی پروٹیس تھی اس وقت یہ آپ کو یاد ہے Bombay Club بنی تھی industrialist پروٹیس کر رہے تھے unions protest کر رہی تھے جب کمپیوٹرز آئے کھوب unions نے پروٹیس کر تو اس وقت جو کسانوں کی unions ہیں اس میں عڈتیا بھی کافی leaders ہیں اور اڈتیا واقعی ان کے لیے تو اچھی چیز نہیں ہے یہ reform کیونکہ ان کو کمپیٹ کرنا پڑا ہے پر اڈتیا بھی clever people وہ cold storages کھول لیں گے وہ اور قسم کی مندیاں لے لیں گے تو ان کی they will manage تو آپ لگتا ہے ایسی مشکل کسی کے لیے نہیں ہونے جا رہی ہے لیکن یہاں سے سرکار کو سمجھداری کا پریچے تو دینا پڑے گا کیونکہ اس وقت جو deadlock ہے جس میں کسان نیتا کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ تین کن واپس نہیں ہوں گے تب تک ہم بات نہیں کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ situation جلدی resolve ہو جائے جس انداز میں بات چیت چل رہی ہے اس میں بھائی آشا ہے تو ہے لیکن اور یہ negotiators جو ہیں یہ یہ بھی مطلب intelligent لوگ ہیں اب سن رہے ہوں گے اور hopefully کسان لوگ بھی سنیں گے ان کی دوسری سائد اور میرا خیال ہے یہ لمبی بات چلے گی اور کوئی that is not wrong it's not bad کی لمبی بات چلے کیونکہ آخر میں سب تھک جائیں گے بات چیت میں بھی لوگ تھک جاتے ہیں تو یہ امید ہے کہ لوگ تھک جائیں گے تب بات قتم ہوگی یا آپ کو لگتا ہے لمبی سمیہ نکالنے کے لیے اور اچھے طریقے سے اتنی تفصیل میں اپنی بات سمجھانے کے لیے کچھ اور سوال پیدا ہوں گے تو پھر ان کو لے کے آپ کے پاس آؤں گا آپ سے آگرہ کروں گا کہ پھر ان پر سفائی دیں اس وقت اجازت چاہتا ہوں آپ بہت شکریہ لنک اپنے مطروں پر شیطوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں دنیوا نمسکار